سلام علیکم کیسے ہی مائی یوٹیوب فیملی آپ سب اچھے ہوں کے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آج ہم میٹیٹی کیے بنا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میں نے میدہ لیا یہ ہاف کپ ہے تو اس حساب سے میں نے چار کپ لیا ہے اس طرح سے تو اور ایک کپ میں اس میں شگر ایٹ کر رہی ہوں ہاف کپ اس کے اندر میں نے کوکونٹ ایٹ کیا اس کے اندر میں نے وائٹ والے تیل ایٹ کیا اور اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس کے اندر ہاف کپ پہلے میں اس میں تھوڑا کم ایٹ کر رہی ہوں چیک کر لیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو پورا ہاف کپ جائے گا اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ آپ خیت تھوڑا کر کے ڈالیں بہت زیادہ ایک دم سے ڈال دیں گے اور خدانہ خستہ بہت زیادہ ہو گیا تو پھر وہ پھٹنے لگتی ہے یہ پھٹ جاتی ہے تو اس لئے چیک کر لیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہاتھ میں آ رہا ہے اسی ہوئی لائچی میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون ایٹ کیے اور ہاف کپ اس کے اندر سوجی جا رہی ہے باریک والی سوجی سے بہت زیادہ کرسپی ہوتے ہیں اس کو آپ لازمی ایٹ کیا کریں مٹھے ٹکیوں میں آپ صرف میدے کی بنائیں گی تو وہ نرام ہو جائیں گے اس سے بہت زیادہ کرسپی رہتی ہیں اور اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو جو ہے پانی میں نے تھوڑا سا لوک وام لیا ہے تاکہ اچھے سے سوجی بھی پھول جائے گی اور بہت اچھے سے ڈو تیار ہو جائے گی دیکھیں اس طرح کر کے اب ہم آدھے گھنڈ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ہم ریس دیں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن میں ضرور پریس کیا کریں اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اس طرح سے تھوڑا سا میں نے ڈسک یہاں اس کی ڈسٹنگ کی اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے پی لیں گے بہت زیادہ باریک بھی کریں گے تھوڑا اسی اس طرح سے تک رکھیں گے بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہوں گے بس میڈیم رکھیں گے اس کو سوژی کی وجہ سے تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے آپ اس کو کسی بھی کٹر سے گلاس سے کسی بھی چیز سے یا کوکیس کے کٹروں سے جس سے چاہیں آپ یا کسی بھی اس طرح سے کسی کے ڈبے کے ڈھکنے سے جس سے چاہیں آپ اس کو کٹنگ کر لیں اپنے حساب سے جتنی بڑی رکھنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور دیکھیں آپ میں نے بلکل میڈیم رکھی بہت زیادہ موٹی نہیں ہیں اس طرح سے ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتا ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے اور میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے دیکھیں اوائل گھی میں نے گرم کر کے رکھا اور اس کو میں نے گرم کرنے کے بعد میڈیم تو لو کر لیا تھا بہت زیادہ تیز گرم میں نہیں ڈالیں ورنہ اوپر سے جل جاتی ہیں کلر اچھا نہیں ہوگا اور اندر سے کچھی رہیں گے اس لئے گرم کرنے کے بعد تھوڑا سا سلو کر دیں اس کو تاکہ دھمی دھمی آج میں بہت اچھے سسکے گی گولڈن براؤن ہوں گے ہمیں بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا اس طرح سے ہم ساری ٹکیاں کر لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورا سا کلر آیا ہے اس کو ہم اچھے سا فرائی کر کے اور اس کو کسی پیپر کے اوپر آپ اس طرح سے کھلا دیں تاکہ وہ کشک ہوں گے تو پھر بہت زیادہ کرسپی ہو جاتی ہیں تھوڑا سی تھنڈی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ کرسپی ہو جاتی ہیں اور بہت ہی مزیگی بنتی ہیں دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری میٹی ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ابھی بہت گرم ہو رہی ہے اس لئے تھوڑا سی تھنڈی ہوگی تو بہت زیادہ رسپی ہو جائے گی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں ایک نئی رسپی کے ساتھ ٹیک کیا اور اللہ حافظ